بیری شیر گوھر صاحب عمران خان نے کیا بیک ویک پیک پیکنگ ویکنگ سامانت بند کرنا شروع کر دی ہے باہر نکلنے کے لیے سر انشاءاللہ دعا کرے بڑی بہت ہے وہ اس مرتبہ امید ہے آپ نے دیکھا ڈیٹ ہمیں دو دن کے بعد کی ملی ہے پھر اسلامباد ہائی کوٹ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں کبھی اتنی شارڈ ڈیٹ ملی ہو یہ فرس ٹائم ہے پوست الیکشن یہ فرس ٹائم ہے کہ ہمیں اتنی شارڈ ڈیٹ ملی ہے دو دن یہ ریلیف کے گرین سگنل ہو سکتا ہے ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے دیکھو نا ججمن کی سسپنشن کی ہمیں دو دن کی بعد کی ڈیٹ ملی ہے یہ بہت بڑی ہے چیف ایش رفت ہے ہیون تو شہانہ میں ہمیں اتنی شارڈ ڈیٹ نہیں ملی ججز صاحبان کو بھی ریالائز کرنا ہے تو کیا خان صاحب وکٹری سپیچ کریں گے باہر نکلتے ہی خان صاحب کی وکٹری ہی وکٹری ہے ہر طرف وکٹری ہے دیکھو نا اس کو تو عذیت میں رکھا گیا ہے یہ جو اس کی طریقے سے ان کو جیل میں ڈالا گیا پوری دنیا ہم نے تو پورے سسٹم کا مزاق بنایا ہے کہا جا رہے کہ ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال خان صاحب کیا جائے انشاءاللہ ورڈ کا ورڈ کا سب سے بڑا استقبال پی ٹی آئی اس وقت دنیا کی ٹاپ ٹن پولٹیکل پارٹیز میں سے ہیں اور خان صاحب اس وقت ضرور اس کے ایک ایک ورڈ پر ہے تو جب خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ دنیا بالکل استقبال کرے گی انشاءاللہ ہم چاہتے ہم پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں رول پلے کر رہیں گے دیکھو میں تو سمجھا ان کی تو حکومت ہی نہیں ہونے چاہیے اپوزیشن لیڈر کون کس کو دیکھ رہے ہیں کس کو سجیسٹ کر رہیں گے آپ خان صاحب کے سامنے سامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہر بار انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے وکلا کیوں جو ہے وہ بات نہیں کرتے وہ اعتماد کا اظہار کیوں کرتے بار بار جیسے بھی ہے لیکن میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہو یہ جگڑے اب ختم ہو آگے کی طرف بڑے انصاب کی طرف بڑے ڈیموکریسی کی طرف بڑے ایک نئے آرستہ ڈون کی آگے بڑے وہ ایک سال سے سفر ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو بھی چاہیے کہ انصاب کا جو سلیب ہے یہ ان کے کندوں پر ہے اس کی ذمہ داری نباتے ہوئے انصاب ہمیں دے اچھا بیری سر گوھر صاحب آپ ہمیشہ سے بڑا بیلنس بات کرتے ہیں مچورٹی کا اظہار کرتے ہیں سیاسی قد آپ بڑا رکھتے ہیں تو کیا خان صاحب کی طرف سے یہ ڈائریکشنز ہیں آپ کو کہ باہر جا کر سب کے سب مل جل کر بات کی جائے اور دوسری طرف سے جس طرح قسم دیکھ رہے ہیں نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ ڈائلاغ ہو تو یہ آغاز کب سے شروع ہوگا دیکھو آغاز جتنی جلد ہو جائے تو بہتر ہے اور آغاز کس چیز کا دیکھو ہم تو جتنے سفر کر چکے تو مور دے ننف ہے لیڈرشپ جیلوں میں لیڈرشپ انڈرگراؤن لیڈرشپ بند کمپین کی اجازت نہیں رالی کی اجازت نہیں ہے مورکر کنونشن کی اجازت نہیں ہے لیکن ہم چاہتے پھر بھی اس کے باوجود ہم چاہتے دیموکرسی آگے بڑھے یہ ڈیریل نہ ہو ملک کی ترقی کے لیے آگے کام کرے پھر بھی آپ جو پانچ دنوں میں تین سزائیں دیتے ہیں پینتی سال آپ نے سزا دیئے اور آپ نے اس قسم کی سزائیں نہیں ہے تو انف ہے کل کو اگر خان صاحب باہر نکل آتے ہیں تو کیا وہ کوئی انتقامی کاروائی کریں گے یا پھر سب کو معاف کر دیں گے سب کو معاف کر دیں گے خان صاحب کا یہ ملک ہمارا ہے اور وہ اس ملک کے سب سے زیادہ موسٹ فیورٹ پپولر لیڈر ہے اس وقت پی ٹی آئی دنیا کی دسوی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس ملک کی سب سے پپولر پارٹی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس قسم کے لوگوں نے ووٹ دیا لہٰذا خان صاحب کوئی انتقام پر بلیو نہیں کرتے ہم کسی انتقام نہیں لیتے وہ تو اگر انتقام ہی وہاں ہوتے تو جیل میں وقت گزارتے ان کو سزائیں بھی غلط ہیں وہ سزائیں بھی لیگل ہیں سب کچھ بھولا دیں گے جو نائنصافیہ ہوئی ہیں زیادتی ہیں ہم سسٹم کو ریفارم کرنا چاہتے آگے کی طرح بڑھنا چاہتے یہ جو آپ سامنے کرنے ہیں یہ ورکر سپورٹر اور عام آرڈنری پاکستان یہ آپ لوگ کا پاکستان ہے یہ ہمارا پاکستان ہے اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے سر بتائیے کہ شوکاز نوٹس جاری ہوا تو اس میں اس پہ آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا جو شیرفزل مروت صاحب کے خلاف ہمارے پارٹی ڈیسپلن ہم نے ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی انٹرنل معاملات کا نہیں پتا ہوتا ہے تو کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنے چاہیے میں خان صاحب کے اعتماد پہ پورا ہوں اور خان صاحب نے کبھی بھی مجھے کہا ہے کہ میں آپ پہ اعتماد نہیں کرتا یا کسی صورت میں میں آپ کو چیز کرتا پارلیمنٹ کا سیشن صدر صاحب کی جانب سے نہیں بھلا جا رہا تو پی ٹی آئی کی کیا یہ حکمت عملی ہے کہ صدر اجلاس نہ بھلا یہ غیر آئینی عمل نہیں ہے نہیں نہیں دیکھو پی ٹی آئی اس کا حصہ کرگز نہیں ہے نہیں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نہ بھلا لیکن صدر کے اقدام کی میتائید ضرور کرتا ہوں یس ہمارے جو سیٹیں وہ سیٹیں ہمیں ملنے چاہیے اس پہ آرڈر آنا چاہیے ہماری جب سیٹیں پوری ہوگی تو ومن کی سیٹیں آئیں گی تو آپ کا کورم پورا ہوگا پھر آپ آپ پروسیڈ کریں ان کے ملے آگے دیکھو نا الیکشن آ رہے ہیں سینٹ کا بھی الیکشن ہے پریزیڈنشل الیکشن ہے ان سیٹوں کام پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے تھے یہ 227 سیٹ ہے اس میں ہمارا جو ڈیو شیئر ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ آج ہی ہمیں اپنا شیئر دے اور الیکشن کا اجلاس امران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کرے اب ہمیشہ بڑے کنسن رہتے ہیں اللہ کرے جلد سے جلد ہو مجھے اب اس مرتبہ انشاءاللہ جلد آئیں گے آپ کے چیرمن تک سے امران خان کے چیرمن تک کب تک یہ چیرمنشیم منتقل ہو جائے ہیں سر انشاءاللہ تعالی جس وقت جس دن خان صاحب جلد سے باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالی فارملی ہوں گے ادروائز خان صاحب کل بھی چیرمن تھے آج بھی چیرمنیں پرسو بھی چیرمن ہوں گے کل بھی چیرمن ہوں گے سب کچھ انہیں اس کے مرونی منت دے امران خان کا دیکھو متنازے نہیں میں تو کہہ رہوں آپ کو کبھی چکر لگایا کریں ان کو دیکھ لیں ہم نے ان کی پورا پروسس وہی کیا جو سپریم کورٹ نے کہا آپ نے ایڈورٹسمنٹ دے دی ہے شیڈول وہ دے دیا ان کا پبلک نوٹس بھی دے دیا ہمارے پاس ابھی پینل بھی آنا شروع ہو گئے الیکشن آج ان کی سکروٹن ہی ہو رہی ہے چیرمنشپ کے لیے چار پینل آ گئے کراچی کے الیکشن کے لیے دو پینل آ گئے سامنے بلوچستان کے لیے چھ پینل آ گئے کے پی کے میں ایک پینل آ گیا سنٹرل کے لیے ایک پینل آ گیا تو سب کچھ موجود ہے اس کی تصویر ہے اس کی ویڈیو اس کی آڈیو جس طریقے سے چلانا ہوتا ہے الیکشن کرانا ہے اور پر پلج الیکشن اچھا آپ کی بھی کوئی سجیکشن بغیرہ تو ہوگی نا جو پی ٹی آئی کے ہلکے ہیں الیکشن کمیشن ان کا ریزالٹی نہیں دے رہا کسی طرح ان کے ذریعے کے ہیں تو سنٹرل کے الیکشن کمیشن ریزالٹی تو جو پی ٹی آئی کے ہلکے ہیں ان کا بیس بیس طریق قصد نہیں ریزالٹ دے رہا ہے پی پی ایک سو فیسٹا باز سے جو ہے اس کا بیس طریق آرڈر وہ بھی مکار دیں اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوئی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا یہ بالکل عبام نزی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ ڈیروں کی اور چودریوں کی اور خانوں کی اور ملکوں کی دور نہیں ہے خان صاحب کے برکروں پاوہ انشاءاللہ یہ میرا پوتا ہے یہ خان صاحب کا ویشن ہے یہ خان صاحب کا ویشن ہے خان باہرانے کنی اٹھا ہے خان باہرانے کنی اٹھا ہے خان صاحب کا ویشن ہے اسم ہے خان صاحب ہے خان باہرانے کنی اٹھا ہے پاہن باہر آنے باہر سر کون سی ایسی ٹپس تھی جو شرفظل مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ابھی مل کے آیا ہوں ابھی وہ بات کریں